فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمی ہے اس شہر میں کئی موجزے ہوئے ہیں جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی اس شہر کے مقام باب اللودھ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اجازبی حاصل ہے حضرت کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ سے بیت اللہ کعبے کی طرف رکھ کر آ گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدت فلسطین لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی اسلام کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ کا جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے دوسری بار یعنی ستائیس رجب پانچ سو تیراسی ہجری جمعہ کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبرو ستم سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بن نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصہ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمی کی وارث ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے نگاہیں منتظر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے یارب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے آمین